ہمیں اپنی سوچ بھی اخلاص کے ساتھ اس قرآن سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اور قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ کن حالات میں ہمیں کون سا انداز و طریقے اختیار کرنا ہے یہ قرآن کریم آپ کی رہنوائی کے لیے ہمیں وقت آپ کے درمیان میں ہے جو اللہ کے کلمات ہیں اور محمد کریم کا یہ عصوہ و طریقہ ہے یہ ہمارے پاس اور ہمارے رہنوائی کرے گا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن مخاطب کس کو کرتا ہے اور جب قرآن مخاطب کس کو کرتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا راستہ متعین کر سکیں قرآن انسان کو مخاطب کرتا ہے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ انسان تو مخاطب کرتا ہے لیکن یہ انسان کبھی کبھی مختلف روپ اختیار کر کے مختلف جانوروں کی زندگی اور مختلف جانوروں کی فکر کے حامل بن جاتے ہیں اس لیے کہ پہلے وقتوں میں قوموں پہ جو عذاب آیا کرتے تھے وہ اور طرح کے تھے لیکن اس سمت میں جو عذاب اللہ کے طرف سے آنا ہے وہ شکلیں بدلنے والا نہیں وہ فکر بدل دینے والا ہے سوچیں بدل دینے والا ہے آدمی رات کو سوتا ہے سوچ کچھ اور ہوتی ہے اور جن میں سوچ کچھ اور بن چکے ہو پہلے وقتوں میں جب کوئی بندہ گمراہ ہوتا تھا تو وہ گمراہی کا لبادہ اپنے اوپر لگا لیتا تھا وہ اپنے اوپر لیبر لگا لیتا تھا اپنے لباس بدل لیتا تھا اپنے طرز زندگی کو بدل لیتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہم پر یہ ہے کہ ہم جتنا راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے قرآن کو اتنا مضبوط پکڑتے چلے جائیں گے حدیث کو اتنا زیادہ اپنے ہاتھ میں لیتے چلے جائیں گے اور جتنی گمراہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گمراہی آپ کو اس انداز میں نظر نہیں آئے گی کہ یہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں بلکہ آپ کو اس انداز میں نظر آئے گی کہ یہ زیادہ قرآن سے جڑنے ملے ہیں ہر راستے سے ہٹا ہوا آدمی سانس میں ایک اقساس میں کئی کئی آیات پڑھتا ہوا نظر آئے گا اپنے استدرام اپنے حجت اور اپنے دنیل میں قرآن کی آیات پیش کرتا ہوا نظر آئے گا اس لیے ہمیں پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن ایک انسان کو مخاطب کرتا ہے اور انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی حقیقت سے آشنا ہے جس کو اپنی رسپانسیبیلٹی کا پتہ ہے جو اپنی ذمہ داری سے آگا ہے ہاں ذمہ داری سے آگا ہونے کے بعد اگر اس کو راستہ نہیں مل رہا تو یہ عیب نہیں ہے عیب یہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم نہیں انسان جس کو اللہ تعالی مخاطب کرنا چاہتے ہیں وہ انسان ہے جو دوسروں کے کام آنے کا یادہ کرتا ہے جو دوسروں کے یعنی کامیابی دوسروں کی مدد دوسروں کی رہنمائی اور دوسروں پسیدہ راستہ بلانے اور دکھانے کی طرف اپنی آفیتو خوشی نحسوس کرتا ہے یہ قرآن اس انسان کو مخاطب کر رہا ہے جو انسان دوسرے کا غنخار ہے دوسرے کا ہندرد ہے دوسروں کے کام آنے کی ارادہ اور حمد رکھتا ہے یہ اس انسان کو مخاطب ہے ایسا ہی انسان جو پہلے سے تہہ کر کے بیٹھ گیا ہو نہیں جو میں تو پہلے ہی کامیاب ہوں میں تو بس بخشی ہی ہوا ہوں نہیں جو میرا تو سارا معاملہ ہی سیدھا ہے جو میں تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں میرا تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی بڑا گیرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے جو میری بڑی محبت ورہ معاملہ ہے ایسے ہی انسانوں کو یہ قرآن رہنوائی نہیں دیتا بلکہ ایسے انسانوں کے لیے یہ قرآن اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اسی لیے پرانی قلیم کے شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ یظل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگیں جن کے مقدر میں گمراہی آتی ہے اور بہت سارے لوگیں جن کو قرآن کے ذریعے ہدایت بھی مل جاتی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو پہلے انسانیت کے منصف پر کھڑا کریں اور اس انسانیت کے منصف پر کھڑا کریں جو انسانیت قرآن کریم کی مخاطب انسانیت انترپولوجی کا انسان نہ سمجھیں آج ہماری میں قسم دیئے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وسیع الفکر بناتے بناتے انترپولوجی کا جو مخاطب انسان ہوتا ہے وہاں جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے انترپولوجی کا انسان وہ ایک ایولیشنری پروسس میں یہاں پہنچا ہوگا اس کی فکر اس کی سوچ اس کا انداز اس کا طرز زندگی اس کی چاہتیں بڑی مختلف ہیں اور جو قرآن کریم کا مخاطب انسان ہے اس کے انداز اور چاہتیں اور فکر اور سوچ وہ بڑی مختلف ہیں قرآن کریم کا مخاطب جو انسان ہے پہلے آپ اپنے آپ کو اس منصف پر لے جائے گی قرآن کریم کا انسان جس کو قرآن اللہ تبارک پتا قرآن کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں یہ وہ انسان ہے جو کسی خدا کو مانتا ہے قرآن کریم کا مخاطب انسان یہ وہ انسان ہے جس میں تین صفات لازم ہونی چاہیے اور وہ تینوں صفات قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں پہلے صفت قرآن کا مخاطب انسان وہ کسی خدا کو مانتا ہے اور جس خدا کو یہ انسان مانتا ہے وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ایسا خدا نہیں جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے اور خود ہی اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ جو پین کے بندر کی طرح یا چابی والے کھلونے کی طرح ہے جب آپ کا جی چاہتا ہے اب چابی دیتے ہیں تو وہ خدا بولنا شروع کر دیتا ہے اور جب یہ چاہتا ہے چابی بند ہو دیتا خدا چک کر جائیں قرآن کیا ماننے والا جو انسان ہے وہ جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا ultimate reality ہے وہ محتاج نہیں ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کی کائنات کی غصعتیں سائنس کی زبان میں اگر کہا جائے تو لا متراہی ہے اس لیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا mathematical ابھی تک word اجاد نہیں ہوا یا mathematical number اجاد نہیں ہو سکا کہ جس کو سامنے رکھیں ہم اللہ کی اس کائنات کی رسط کو بیان کر سکیں اس لیے جس خدا کو یہ قرآن کریم متعارف کروانا چاہتا ہے وہ ایسا خدا ہے جو با اختیار ہے وہ مرضی بادا ہے وہ غنی ہے وہ قادر و قیوم ہے وہ حی ہے اور وہ اپنی مرضی والا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا وہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کی مرضی ہے اور جس سے نہ خوش ہوتا ہے بھی اس کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی کا خل مالک ہے اپنی مرضی میں کسی کا محتاج نہیں ہے لہٰذا انسانیت میں خداوں کے جو مختلف اپنے اپنے زمانوں میں تصور بنائے قرآن کریم ان تصورات سے اوپر لے کے جاتا ہے ان محدودیتوں سے انسان کو لا محدود کرتا ہے انسان کے تنگ ذہن کو اللہ تعالیٰ کے تصور میں قرآن کریم وسیطر کرتا چلا جاتا ہے بلکہ قرآن کریم ایک جگہ یہاں تک فرمایا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنفذو من اقتار السماوات والاقص فانفذو لا تنفذو میں الا بسلطان اس کی کائنات کی وسیطیں اگر تم اس سے باہر جانا چاہو تو چلے جاؤ جہاں نہیں جاؤگے اللہ کی بادشاہ یہ وسیط اس سے بھی آگے ہوگی تو وہ یعنی بے پناہ وسیطوں والی کائنات کا مالک ہے وہ بے پناہ اختیارات والی ذات ہے وہ محتاج نہیں ہے جس خدا کا یہ قرآن تعارف کرواتا ہے وہ میرے یا آپ کے یا کسی کے فکر کا بندہ ہوا غلام نہیں ہے ایسے آج ہم کہتے ہیں مجھے میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے ایسے جیسے میں نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ قبول کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا وہ ساری زندگی کی دعاوں کو نہ قبول کرے اور وہ کسی بندے کے ایک جملے کو قبول کرنے وہ مرضی باتا ہے اس خدا کا تصور یہ قرآن دیتا ہے اور اس خدا کو جاننے والا وہ انسان رومل چاہیے دوسرے نمبر پر جو انسان کا تصور اس قرآن کے ذریعے نیتا ہے یا جس انسان کو یہ قرآن مخاطب کرتا ہے وہ وہ ہے یہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطے کا قائل ہے وہ کسی نبوت کا وہ کسی الہام کا وہ کسی وحی کا قائل ہے ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہے اور ہم میں ہر بندہ ہی جدھر مزید پہنچ جائے اور وہ بڑی اونچے مقامات پر روحانیت کے آلہ تنین منازل تیہ کر لیتا ہے آلہ تنین روحانی منازل تیہ کر لینے کے بعد بھی یہ قرآن کا انسان اس بات کا محتاج رہتا ہے کہ بندے اور انسان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کوئی پرسنیلٹی کوئی ذات کوئی کتاب یا کوئی کلمات ایسے ہونے چاہیے کہ جو مجھے اپنی کریکشن اپنی درستگی کے لیے میرے پاس ایک مینول کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا قرآن والا انسان وہ ایسا انسان ہے جو نبوت کا بھی خائد ہے نبوت پر نازل ہونے والی وہی کا بھی خائد ہے وہ اپنے وقتوں میں اگر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی کلام نازل ہوا یا یحییٰ علیہ السلام پر کوئی کلام نازل ہوا یا آدم و دعود علیہ السلام پر کوئی کلام نازل ہوا یا نوح اور ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا یا محمد کریم پر نازل ہوا یا کچھ لوگوں پر نازل ہوا لیکن یہ نام بھول چکے ہیں جیسے ویدوں والے کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی لیکن وہ نام برگرکن پر نازل ہوا تو ایسے انسان کو مخاطب ہے جو کسی ایسی کلام اور ایسی وحی کے قائل ہیں اور کسی پرسمیلٹی کے قائل ہیں جو اللہ سے باتیں لے کر آپ کو دینے والا ہے اور تیسری بات یہ انسان جس کو قرآن مخاطب کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اپنے سارے عامال کا حساب کتاب ہونا اس کا بھی قائل ہونا ضروری ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں میں آیا ہوں یہاں وقت گزار رہا ہوں اس کے بعد میرے آگے جانا ہے اور ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا میرا کھانا میرا پینا میرا سونا میری زندگی میرا کاروبار میری کمائی ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اور جواب کے نتیجے میں پھر مجھے جزائی سزا دی جائے گی سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھائی کرے گا اس کا انجام بھی اس کو دیکھنا ہوگا قرآن جس انسان کا مخاطب کرتا ہے اس میں یہ تین صفات ہونی چاہیے خدا کو مانتا ہو اور اس خدا کے کلی کلام اور اس کے کسی دائل کو بھی مانتا ہو اور اسی طرح اس کو یہ پتہ بھی ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اپنے آوال کا مجھے جواب اور سوال و جواب دینا پڑے گا اور جزا و سزا میں یہ ہونی پڑے گی یہ انسان ہے جو قرآن کے مخاطب ہیں آخر میں میں ایک بات ضرور کروں گا آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم جس انسان کو مخاطب کر رہا ہے اور اس کے اندر جو قوالٹیز اور صلاحیتیں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اسے ترقی کا راستہ دکھاتا ہے آپ کیا اس لیار پر اترتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ کا اسی طرح کا ہے جیسا قرآن تخاظہ کرتا ہے کیا انبیاء یا اس کی وحید کو آپ اسی طرح مانتے ہیں جیسا قرآن کا مطالبہ ہے کیا آخرت کا خوف اللہ کے سامنے پیشی کا تصوت آپ کے ہاں ہے اور آپ اس کو کس انداز میں کس درجے میں لے رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو اسیس دیجئے اور دیکھئے اور جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کمٹو اسلام میں ہم آئندہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ باتیں عرض کریں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے باخر دعوان الحمدلہ